سب لوگ اچھے ہوں گے خیر جیسے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو حضب وادر لے کر آگئی ہوں آج آپ کے لئے ملوگ میں جناب چنے کی دال کا مزیدار سا حلوہ جو بنانا ہوں بہت ہی آسان اور کھانے میں بہت ہی کوئی ذائقے دار مزیدار تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چنے کی دال کا حلوہ جیسے میں نے آپ سے وادر کیا تھا کیونکہ شابان کا مہینہ ہے فاتح نیاز کے لئے سب بناتے ہیں تو آپ بھی ضرور بنائیے میری ریسپی سے تو چلیں میری کچن میں بناتے ہیں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہاں لے لیا ہے میں نے ون کیجی چنے کی دال اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے اوورنائٹ سوک کر دیا تھا اب اگر میں نے واش کر کے اس کو جو ہے اس کا پانی ڈرین آؤٹ کر دیا اور فیش وارٹر ایڈ کر دیا دال میں پریشر کھوکر میں بنا رہی ہوں اپنا ٹائم سیف کرنے کے لئے اور یہ دیکھیں دال بالکل ڈرائ ہے کوئی پانی نہیں ہے اب اس کو میں نے چوپ رائز کر لیا اگر آپ پانی ڈال کے زیادہ لکورٹی بنائیں گے تو آپ کی ایک تو بھنائی میں ہی حالت خراب ہو جائے گی تو آپ یہ دیکھ لیں کتنا فومی سا وہ لگ رہا ہے بیٹر میرا بلکل بھی پانی نہیں ہے اس کے اندر مگر بہر ہار میں نے ایک کھلے مو کا بٹر لے لیا میں نے نون سٹک پین لی ہے مگر دال کے حساب سے پین چھوٹا ہے تو میں بعد میں آگے جا کے پین چینج کر لوں گے یہاں پر ایٹ کیا ہے میں نے ریفائن اوئل آپ کی مرضی ہے آپ جو ہے گھی میں بنائیں یا اوئل میں بنائیں ڈیڑھ کپ میں نے اوئل ایٹ کر لیا ہے اس کے اندر اور اس کی بھنائی کر رہی ہوں اس کی جناب بھنائی اچھی خاصی ہونی ہے تقریباً آپ نے دو تین گھنٹے تو کہیں نہیں جانا اس کی بھنائی میں کیونکہ بلکل لو فلیم پر کریں گے ہم اگر ہائی فلیم پر کرتے ہیں تو جناب یہ فڑا فڑ جل جائے گا اور جو ہے بھنائی اچھی سے نہیں ہو پائے گی یہاں میں نے پین کر لیا چینج کیونکہ وہ مجھے تھوڑا چھوڑا پڑا رہا تھا یہاں میں نے ٹو ٹیبل سپون گھی اٹھ کر لیا تین سے چار میں نے لانگ اٹھ کر لیا اس کو کریکل کر لیا اور ساتھ نہیں ہے گرین کارڈیمن کو جو ہے فریشلی گراؤنڈ کیا اور اس کے ساتھ اٹھ کر دیا اب ہم نے کرنی ہے اس کی اچھی سے بھنائی بھنائی اتنی کرنی ہے کہ جناب بلکل آپ کو جب خوشبو آنے لگے تو پتہ چل جائے کہ آپ کے جو ہے اس کی بھنائی ہو گئی اچھی سے اتنی بھنائی کرنی ہے مینز کہ آپ کو خاصی مہنت کرنی ہے اب ون کے جی میں نے دال لیا تھا تو اسی کی اکارڈنگلی اسی کی پروپورشن کے حساب سے ہم نے شکر لے لیا اور یہاں پہ شکر سیرپ بنا رہی ہوں اس کو کرنے سے یہ کہ فائدہ یہ ہوگا کہ ٹائم کی سیونگ زیادہ ہو جائے گی اگر ہم ڈائریکٹ بھی شکر ایٹ کر سکتے تھے اس میں مگر یہ کہ جو ہے تھوڑا سا پکنے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لیتا ہے یہاں میں نے بان ٹیبل سپون جو ہے کے بڑا وارٹر لے لیا زافرانی کے بڑا وارٹر وان فو ٹی سپون جو ہے لیا ہے میں نے فوڈ کلر یلو فوڈ کلر اور اس کا ایک اچھا سا سیرپ بنا لیا تو تاروار نہیں بنا نہیں ہے بس جس سیرپ بنا لیا اب آپ اس میں نے اپنا جو دال والا پتی لیا تھا اس کو رکھ لیا اور یہ جو ہے شیرہ یہ سیرپ شگر سیرپ جو ہے اس میں ایٹ کر دی اور یہ بھنائی کر دیا اب آپ سوچیں گے یہ تو بلکل لمس بن گئے اور یہ پتی نہیں کیا ہو گیا تو بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ چینی اور جب اس کے ساتھ بھنائی ہوگی تو یہ سب میلٹ ہو جائیں گے اور سب ایکوال اس میں آ جائیں گے بلکل سمود بیٹر بن جائے گا اب اس اسٹیج پہ ہم نے کرنی ہے چینی کی دال کی اچھی سی بھنائی اب یہاں پر آپ کی مرضی آپ کی کون کون سے ڈرائی فوٹس ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں نے جس ڈیسیکیٹڈ کوکوناٹ ایٹ کیا تھا 2 دیبل سپون اور یہ میں گارنیشنگ میں ایٹ کروں گی اب جو مرضی آپ کے ڈرائی فوٹس ایٹ کرنا چاہیں اندر اور باہر یعنی ٹاپنگ پہ بھی کر دیجئے اور اندر میں بھنائی کے ٹائم بھی ایٹ کر سکتے ہیں چینی کی دال کی بھنائی ہو رہی ہے اچھی والی اور اپنے بازوں میں جان لانا ضروری ہے کیونکہ اس بھنائی کے لیے آپ کو بہت اچھی خاصے انرجی چاہیے ہوتی ہے بہرحال میں نے مزید 2 ٹیبل سپون جو ہے گھی ایٹ کیا ہے اور اس کی اچھی والی بھنائی ہو رہی ہے اگر یہاں پہ آپ کو ویڈیو فوس فورڈ سے سمجھ میں نہ آئے تو آپ میرے افشا فوٹس جو ہے جا کے دیکھ لیجئے گا ڈیٹیل میں وہاں پہ ریسیپی آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے گی ویسے میں نے پوری کوشش کیے کہ آپ کو پورا پورا جو ہے بتاؤں تاکہ آپ سے کچھ بھی مسنا ہو یہاں میرا ہلوہ ہو گیا ہے ریڈی اور دیکھیں جب سب اکھٹا ہونے لگے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ہے ہلوہ ریڈی ہو گیا ہے سرونگ موڈ میں آ گیا ہے یہاں میں نے ایک پین لے لیا بڑے کھلے موڈ کا جو ہے ٹری لے لیں برطن جو بھی جس میں آپ پھیلانا چاہیں ہلوے کو تو اس کو ہلکا سا گریز کر لیا اور میں چمچ سپیچولا کی مطلب سے اس کو بیلنس کر رہی ہوں کیونکہ بہت گرم ہے اسی سٹیج پہ آپ چاندی کا ورخ لگا لیں ڈرائے فوٹس ڈال دیں اور جو مرضی آئے کر لیں میں نے جو ہے چاندی کا ورخ بعد میں لگایا تھا بہرحال اسی سٹیج پہ آپ کو گرم گرم میں ہی ڈرائے فوٹس ڈال کر لینا ہے اور چاندی کے ورخ لگا کے اس کو سیٹ کر لینا ہے اور اس کی کٹنگ کر لینا ہے سیٹ ہونے کے بعد فوراں سے ہم کٹنگ نہیں کریں گے کیونکہ ابھی جو ہلوہ بہت ہی زیادہ گرم ہے تو شیپ لینے میں یہ بلکل بھی شیپ نہیں لے پائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایک دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے گا جو بھی آپ کو ڈرائے فوٹس وغیرہ لگانے چاندی کا ورخ لگا کے چھوڑ دیجئے گا ایک دو گھنٹے بعد جب یہ ہلوہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا اور یہ سیٹ ہو جائے گا تب آپ اس کو شیپ کر لیں گے یہاں تیار ہو گئے تھے میرے ہلوہ تیار ہو گیا اب جناب میں کچھن کی کلیننگ بھی ساست کر رہی ہوں تو آج میں پہلے فریش کی کلیننگ کریں گے تو ایک ٹب میں میں نے لے لیا ہے ڈیٹرجین پاوڈر لیکویڈ واش جو یعنی جو واش کرنے والا وہ ہوتا ہے میکس وغیرہ وہ ایڈ کر لیا ہے میں نے ساتھ میں میں نے دو سے تین ٹیبل سپون جتنا یا چار ٹیبل سپون جتنا وائٹ وینیگر ایڈ کر لیا اور یہ اس کا ایک پانی بنا لیا ہے جس سے ہم نے کرنی ہے فریش کی کلیننگ وینیگر ڈالنے سے جو ہے یہ تمام چیزوں کا لیکویڈ بنانے سے ہسانی ہوگی کہ آپ کا فریش جتنا بھی ڈرٹی ہوگا سپلین ہو جائے گا تو یہ دیکھ لیں بفور میرے فریش کی کنڈیشن یہاں میرے بچے میری ہیلپ کروا رہے ہیں فریش میں سے جو بھی سامان وغیرہ ہے سارا کلیر میرے دونوں بچوں نے کیا تھا دونوں بچے میری ہیلپ کروا رہے تھے اور میں اپنے بچوں کو لگا کے رکھتی ہوں چھوٹے چھوٹے میں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی الحمدللہ دونوں بچے میرے خود ہی کہ ماما میں ہیلپ کر رہا ہوں تو یہاں میں جو ہے ویڈیو بھی بنا رہی ہوں اور سامان جو ہے فریش میں سے خالی کر رہے ہیں میرے دونوں بچے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فریش بلکل اندر سے بہت خراب ہو رہا ہے جبکہ میں نے کچھ ٹائم پہلے ہی تقریباً مہینہ بھر مہینہ ڈیر مہینہ ہوا ہوگا بیچ میں بیمار ہوگئی تو کیر نہیں کر سکیں تو یہ دیکھیں نیچے بھی آئیس جمی ہوئی ہے نیچے والے فلور پہ اور فریش میں اور یہ آرش میرے سے نراز ہو گئے تھے کہ ممہ آپ نے میرا نام تو لیا ہی نہیں میں کلیننگ کروا رہا ہوں آپ کے ساتھ تو میں نے ان کو بولا تھا پیٹا میں نے آپ کا نام لے لیا ہے مگر یہاں ویڈیو میں آپ کی پیکچر نہیں لیے تو بہرحال میں یہ آرش جو ہے انہوں نے ہیلپ کر آئی اور یہ ویڈیو بھی دبدستی آرش میری بنا رہے ہیں اور میں جو ہے سپنج سے رگڑ رگڑ کے جو ہے جان لگا لگا کے ایک تو سوچیں حلوہ بنانا اوپر سے فریزر کی صفائی کرنا دو ڈیفرنٹ ٹاسک پلس یہ کہ ساتھ ساتھی میں نے کچن کی کلیننگ بھی کر لی تھی اس کی ویڈیو میں نے نہیں شوٹ کی یہ فریزر دیکھ لیں حالکہ ایک مہینہ ہوا ہے پھر بھی آئیس اچھی خاصی جمع ہو گئی ہے اور فریزر کی بھی کلیننگ کر لی میں نے یعنی کمپلیٹ میرا کچن ڈن ہو گیا الحمدللہ کچن کی ویڈیو نہیں بنا سکی اور ویسے ہی کہتے ہیں ہم جو ہے صفائی نصف ایمان ہے تو کچھ بھی آپ سیف کرنے سے پہلے اپنے چیزوں کو جو ہے کلین اپ کر لیں ہمارا دین تو آدھا ویسے ہی مکمل ہو جاتا ہے جب ہماری کلیننگ مکمل ہو جاتی ہے تو پکانا سیف کرنا اس سے پہلے ہم نے اپنے گھر کو اچھے سے ساف کرنا ہے اپنی عبادتوں کے لئے تاکہ ہم ساف سترے گھر میں ساف سترے ماحول میں ایک اچھی وائپ بھی آتی ہے اگر آپ کا گھر ساف سترے آپ کی چیز ہیں آپ کا کچن آپ کا فریج آپ کی کام کرنے والی جگہ آپ کے برطن سارے نیٹ اینڈ کلین اور اپنے اپنے اس پیسز پر رکھے ہوئے ہوں تو آپ کو ویسے ہی منٹلی جو ہے سکون میں آ جاتے ہیں اور آپ کا کچن میں جو ہے زیادہ ٹائم نہیں اپنے عبادتوں میں اپنا زیادہ ٹائم انویسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں میرے فریج فریزر کی ہو گئی ہے کلیننگ ساتھ میں نے اپنا کچن بھی ساتھ ساتھ ڈالیا تھا الحمگل اللہ میرا یہ کام بھی مکمل ہو گیا تو فلی آج آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور ریسپی پسند آئے چنے کی دال کا حلوہ ضرور بنائیے گا ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ریسپی جو ہے کھر نہیں پائی تھی اپنا فیڈ بیک دینا بھولیے گا نہیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر دیجئے گا اور بس رکھیں اپنا بہت خیال خوش رہیے پیار باٹیے اور یہ دیکھیں میرا چک چک آتا وقت چم چم آتا ہوا جو ہے ڈرٹی فریج سے بلکل لیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے الحمدلیلہ صاف سترا چمک رہا ہے اندر سے باہر سے سب کچھ تو بہرحال رکھیں اپنا بہت خیال خوش رہیے پیار باٹیے لوگوں کے لیے آسانی عبادت کیجئے اور چودہ شابان کو اپنی دعاوں میں مجھے میری فیملی کو اور خاص آپ پہ میری والدہ کی مغفرت کے لیے دعا ضرور کیجئے گا ان کو اپنی دعاوں میں اپنی خاص عبادتوں میں یاد رکھئے گا اور خاص عبادتوں میں میری فیملی کا میرے بچوں کا نام ضرور لیجئے گا اور ان سب کے لیے دعائے خیر کیجئے گا میرے ہزمین کے لیے میری بہنوں کے لیے سب کے لیے اپنی دعاوں میں عبادتوں میں یاد رکھی گا پھر ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اللہ حافظ لیویوال